اب کیا کیا جائے چندہ کی بات تھی ترنت بیک تیار کیے اور ٹینٹ سے ہم باہر نکل گئے اور بس اس ٹینٹ پر آ گئے جو کی بالٹال بیس کیمپ کے باجو میں ہی ہے ہجاروں بس وہاں پر کھڑی تھیں لیکن ساری کی ساری فل لوکل ٹیکسی والے بہت ادھک کرایا مانگ رہے تھے ایک ٹیکسی والے سے بات کی تو اس نے سترہ سو روپیا پرتی وقتی میں جمہو پہنچانے کی بات گئی ہم دس لوگیں کھٹا ہو کر اس ٹیکسی میں بیٹھ گئے دو گھنٹے ٹیکسی کھڑے رہنے کے باوجود بھی وہ جمہو جانے کے لیے تیار نہیں تھا تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ میں سری نگر تک لے جاؤں گا کیونکہ آگے رام بن کے پاس میں راستہ ٹوٹا ہوا ہے میں جمہو آپ کو نہیں لے جا پاؤں گا ہم نے سری نگر جانے سے انکار کر دیا پناہ ہم بس اسٹینٹ کے آس پاس گھومنے لگے دوسرے ٹیکسی والوں سے بات کی تو انہوں نے تین ہجار روپے میں جمہو پہنچانے کی بات کہی اور کہا مغل روٹ کے راستے ہم آپ کو جمہو پہنچا دیں گے